الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیات دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندوسیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئیو ٹوپک کے ساتھ ایک نئیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کولیجن کولیجن کیا چیز ہے اور اس کی کمی سے کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ایسی کون سی غزائیں استعمال کر لینی چاہیے جس سے اس کی کمی پوری ہو جائے کولیجن کو سمجھنے کے لیے آپ عمارت کا مثال لے لیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بنیاد ہوتی ہیں اس کے بغیر عمارت نہیں بن سکتی مثلا انٹیں ہیں یا بلاک ہیں سمٹ ہے ریتی ہے تو ان کے بغیر جو ہے یہ عمارت آپ نہیں بنا سکتے تو این اسی طرح ہی کولیجن کا ہمارے جسم کے اندر ایسے ہی کردار ہے یہ پروٹین کو بنانے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے اب اس کی کمی کیسے ہو جاتی ہے اگر آپ کے چہرے پر جھلیاں آنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو کولیجن کی کمی ہے اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو کولیجن کی کمی ہے اگر آپ کے دانت جو ہے وہ کمزور ہو کر گرنے لگ جائیں تو آپ کو کولیجن کی کمی ہے اگر آپ کے ناخل وہ ٹوٹنے اور گرنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں آپ کو کولیجن کی کمی ہے آپ کا چہرہ جو ہے وہ بے رونت سا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ کولیجن کی آپ کو کمی ہے تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کولیجن کتنا اہم ہے یہ ہماری باڈی جو ہے وہ خود بناتی ہے غیزاؤں سے اس کو ملتی ہے لیکن جیسے جیسے یہ عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان کو کولیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ویسے تو آج کے اس دور کے اندر اس کے سپلیمنٹس لیے جاتے ہیں لیکن ان سپلیمنٹس میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے بھی سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے آباؤ اجداج تھے ہمارے جو بڑے تھے گھر میں جو دادیاں اور نانیاں تھی وہ کیا لیا کرتی تھی وہ یہی غیزائیں لیتی تھی جن کے وجہ سے کبھی ان کے یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے تو اس میں جو آپ نے غیزائیں لینی ہے آپ ہڈیوں کا شوربہ لیں ہڈیاں پکا لیں ان کی یخنی بنا لیں پائے بنا لیں اس کا جو شوربہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارا کولیجن ہوتا ہے تو اس کو آپ جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی کولیجن کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی دوسرے نمبر پر ہے فش اس میں ایک خاص قسم کی جو ہے وہ کولیجن ہوتی ہے جسے میرین کولیجن کہا جاتا ہے تو اس کو آپ استعمال کریں گے اس سے بھی آپ کی یہ کولیجن کی کمی پوری ہو جائے گی لیکن فش کے گوش سے کئی گناہ زیادہ اس کے چھلکے کے اندر جس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں اس کے اندر کولیجن پایا جاتا ہے جو یہ سپلیمنٹ بناتے ہیں وہ اس کے چھلکے کو سکھا کر اس کا پاودر بنا کے اس سے یہ سپلیمنٹ بنایا جاتے ہیں تیسرے نمبر پر چکن ہے اس کے اندر بھی کولیجن ہے یہ ارتھرائیٹرز گینٹیا کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے یہ ارتھرائیٹرز اور گینٹیا کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے لیکن فارمی نہیں دیسی مرگی کی بات کر رہا ہوں فارمی اسے تو اپنا جسم نہیں اٹھایا جاتا وہ ہمیں کیا طاقت دے گا دیسی مرگی اس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر بہت زیادہ کولیجن جو ہے وہ پایا جاتا ہے چوتھے نمبر پر ہے گائے کا گوشت اس میں بھی ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کولیجن دونوں پایا جاتے ہیں اس کا گوشت بھی کھانے سے کولیجن کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے پانچھے نمبر پر ہے انڈے کی سفیدی اس میں پرولین نامی امینو ایسیڈ ہوتا ہے جو جسم میں کولیجن کی مقدار کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو انڈے کی سفیدی اس کو زردی کو بھی نہیں پھینکنا آپ نے سفیدی اور زردی دونوں آپ نے اسعمال کرنے یعنی آپ نے اس کو انڈے کو اوبال کے کھانا ہے فرائی کر کے نہیں آملیٹ بنا کے نہیں اوبال کے آپ کھائیں گے اس سے آپ کو غزائیت ملے گی اس سے آپ کو کولیجن ملے گا چھتے نمبر پر ہے ایسے ترش پھل اور بیریان جیسے سٹرابیری ہے جیسے بیو بیری ہے تو اس طرح کی جو ہے پھل ان کے اندر وٹامین سی جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوتی ہے تو وٹامین سی جو ہے وہ کولیجن بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں تو ترش پھل اور بیریان یہ لازمی طور پر استعمال کریں ساتھویں نمبر پر لسن اس کے اندر سلفر جو ہے وہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کولیجن بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے اس لیے لسن کو بھی نہیں بھولنا آپ نے لسن کا بھی استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے آٹھویں نمبر پر ہے ڈیری مصنوعات اس میں کولیجن تو نہیں ہوتا لیکن اس میں دو امینو ایسید اور لسین موجود ہوتا ہے جو کولیجن کے مالی کول بنانے میں مدد فرام کرتا ہے اور نمی نمبر پر ہے جو چیز وہ ہے کاجو کاجو ڈری فروٹ ہے بہت ہی زبردست چیز ہے اس کے اندر تابہ موجود ہوتا ہے جو جسم کو کولیجن اور ایلسٹین بنانے میں مدد کرتا ہے ایلسٹین جلد کو جسم کو طاقت اور لچک دونوں فرام کرتا ہے کولیجن کیا ہے کیوں پیدا ہوتا ہے یہ اور کیوں اس کا لیول کم ہو جاتا ہے کمیاں آ جاتی ہے اور پھر ایسی کیا غزائیں کھائیں جس سے ہمارا کولیجن لیول جو ہے وہ بڑھ جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ استفید ہوں گے ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں آگے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اگر آپ نے میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک کے لئے جات اللہ حافظ